بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تھالیس کے ساتھ میں ہوں جبید مارمگلو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھالیس ناظرین نے جب بات کہیں گے کہ پاکستان ترک انصاف کو چھوڑنے والے ہم کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان ترک انصاف کے جو مرکزی رہنمات ہیں وہ پاکستان ترک انصاف کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اسی طرح آج جو ہے گلستر بھگور صاحب جو کہ سابق چیئر مین جیمزین ڈیوری بھی رہ چکے ہیں وہ پاکستان ترک انصاف کے خاص سے متحرک جو ہے رکن کارکون تھے اور جو ہے پاکستان ترک انصاف کو اگر خوشاہ میں متعارف کروانے والے شخصیت کہا جائے تو بے جان ہوگا انہوں نے پاکستان ترک انصاف کے لیے بہت محنت کی بدلے میں جو ہے کئی بار ایسا ہو کہ زمین انتخابات دوزار اکیس میں جب ہوئے تو ان کی جو ہے درینہ رفاقت کو نہ دیکھتے ہوئے پاکستان ترک انصاف نے جو ہے ان کے جو ہے مخالفین کو جو ہے علیہ السین خان بلوش صاحب جو ہے پاکستان ترک انصاف کا ٹکٹ دیا تھا اور علیہ السین خان بلوش صاحب اس وقت جو ہے پاکستان اونس نمرین ان کے امید بار معظم شرکلو صاحب سے شکست کہا گیا تھا متعدد بار جو ایسے مواقع ہے دو اٹھا رہے ہیں انتخابات میں بھی ان کو پاکستان ترک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملا لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان ترک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے اور پاکستان ترک انصاف کے حوالے سے جو ہے میٹنگ وغیرہ اور اپنی ریلین نکالتے رہے پاکستان ترک انصاف کے ساتھ جو ہے زمان پارک میں بقیادہ طور پر حاضری لگاتے رہے تو کچھ ہوا یوں کہ کچھ پچھلے سات آٹھ ماہ سے جو ہے بھگور صاحب جو ہے کیونکہ غیب تھے منظر عام پر نہیں تھے تو ابھی تک جو ہے ان کے کارکنان اور پاکستان ترک انصاف کے جو برکز سے ان کو امید تھی کہ بھگور صاحب جو ہیں پاکستان ترک انصافیں بدستور رہیں گے لیکن گزشتہ روز ان کی جانب سے ایک میسیج چلا تھا کہ بھگور گروپ کیونکہ ان کا اپنا گروپ ہے جو مقامی لوگ ان کے چیئر مینز اور جو امیدواران اور مقامی معززین ہیں ان کے ساتھ نشاورت کے لیے انہوں نے آج ایک میٹنگ بلائی تھی پاکستان ہاؤس آدھی کورٹ پر تو وہاں پر جو ہے میٹنگ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان ترک انصاف کو کوئی حالات سازگار نہیں ہے اس لیے وہ ازاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور ان کے پینل میں آپ کو بتائیں کہ ذرائع نے میں یہ بتایا ہے کہ ان کے پینل میں جو ہے ام این ایک الیکشن جو ہے گول صرف بغور صاحب لڑیں گے اور ان کے پینل میں جو ہے سابق ایم این اے احسان راٹیوانہ صاحب جو ہے ان کے پینل میں شامل ہوں گے اور یہ نیا پینل جو ہے متوقع تو اپر کی کوئی زیادہ تر جو چانسز ہیں یہ پینل ازاد حیثیت سے الیکشن مہین سا لے گا اور اپنے جو ہے تصویل نورپور کی ایم پی اے والی سیٹ ہے اور جو ہے ایم این اے پر جو ہے گولا صرف بغور صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے ایم این اے کے اور یہ خاصہ مضبوط پینل تصور کیا جا رہا تھا احسان راٹیوانہ صاحب کا اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوج گروپ جو کہ دسیل لورپور کا ہے علی سہین خان بلوج صاحب اور سازدار سیجا خان بلوج صاحب محروم کا گروپ تھا ان کے ساتھ ان کا اتحاد تھا لیکن اب جو ہے نیا اتحاد یہ سامنے آیا ہے کہ گولا صرف بغور صاحب کے ساتھ انہوں نے الہا کر لی اور نیا پینل بنا لی ہے جس کے تحت جو ہے گولا صرف خان بغور صاحب ایم اے کے کینی ڈیٹ ہوں گے اس گروپ کے اور جو ایم پی اے پار جو ہے ملک احسان لٹیوانہ صاحب جو ہے اسی ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور دون ایک دوسرے کے اتحادی ہوں گے تو اس حوالے سے مزید معلومات جو ہیں میں نے حاصل کی تو اس وقت یہی کہنا تھا کہ گولا صرف بغور صاحب جو ہیں مقافیت سے جو ہے پاکستان صرف خیر آباد کہنا چاہا رہے تھے لیکن جو ہے ان کے مقریبی ساتھیوں کے مشاورت کے بغیر جو کوئی بھی فیصلہ نہیں کار پا رہے تھے اور آج جو ہے انہوں نے سلسلے میں جو ہے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان صرف کے انصاف کی بجائے ازاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے اور ملک احسان لٹیوانہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں گے میرے پاس اب تک کی جو معلومات تھیں آپ کو دیں امید ہے آپ کو پسند آئی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے تھا